آپ کا ہر دیکھ سواغت چائے روس چائے ہند دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا انڈیا کی وہ یہ ہے کہ خودداری ہے ان کے پاس ایک فوراں پولیسی ہے ان کی اپنی ذاتی وہ طالبان سے تعلق بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یو ایس کے سٹیٹیجک الائز ہوتے ہوئے رشیہ سے آئل خرید رہے ہیں سب سٹیٹائز خرید رہے ہیں پوپیلر سیہن انڈیا دوستی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ رشیہ کے جو ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے پر میں کیا کہیں گے آپ انڈیا کس طرح سے ایک اکویلیبریم کے ساتھ ہر کنٹری کے ریلیشنشپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے آپ انڈیا کے ساتھ کمپیار نہ کریں آپ کینڈلی افغانستان تھے کریں تھوڑا سا موزہ تو آئے افغانستان یہ انڈیا تو کہیں چلا گیا آپ پاکستان کے ساتھ اس کے کمپیار نہیں کر سکتے پاکستان افغانستان کے بارڈر پر جناب جائیں تو افغانی جو ہیں تالیمان جو ہیں وہ ہماری لگائی ہوئی بارڈ کو ہر روز اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور ویڈیوز آگئی ہیں میں وہ ویڈیو دیکھے ہی شکین کر کے مانے آجے پاکستانی سیٹیزن مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس لیے وہ دنیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے ویسے بھی دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے ویسے بھی دنیا میں دوسرا بڑا ملک ایک سال سے ایک سال سے ہم ایک اپوائنٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انڈیا میں تسلسل ہے پولیسیز کا تسلسل ہے موڈی کو آج آٹھ سال ہو گئے گورنٹ میں پاکستان میں آپ دیکھ لیں نائنٹی فورٹی سیونڈ سے آج الحمدللہ پاکستان پچھتر سال کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک وزیراعظم مجھے نام بتائیں گی بڑی بات جو ہے نا انڈیا کی وہ یہ ہے کہ خودداری ہے ان کے پاس ایک فورن پولیسی ہے ان کی اپنی ذاتی وہ طالبان سے تعلق بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یو ایس کے سٹیٹیجک الائز ہوتے ہوئے رشیا سے آئل خرید رہے ہیں سبسٹیٹائز خرید رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو یہ آزادی کیوں نہیں ہے یہ اس کے لیے ایک پوری قوم کو سوچنا ہوگا بلکہ عوام سوچ نہیں رہی ہے اب یہ عوام میں اللہ کا شکر ہے کہ شعور آنے لگ گیا دیکھیں انڈیا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں تسلسل ہے پولیسی کا تسلسل ہے مہدی کو آج آٹھ سال ہوگا گئے گورنمنٹ میں پاکستان میں آپ دیکھ لیں نائنٹی فورٹی سیون سے آج الحمدللہ پاکستان پہ جترہ سال کا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی ایک وزیراعظم مجھے نام بتائیں گی جس نے پانچ سال پورے کیا کیوں کیوں نہیں کیے اس کی وجہ پولیسی کا تسلسل نہ ہونا ٹھیک ہے اب انڈیا اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ نا انٹرنل انٹرونشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں یہ جو عوام بوٹ دیتے ہیں نا صرف انہی سے آپ حکومت نہیں بنا سکتے یہاں پہ کوئی ایک ہیڈن ہینڈ بھی ہے چھپا ہوا ہاتھ بھی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ گورنمنٹ میں آتے ہو جو آپ کو سپورٹ ہٹاتا ہے آپ گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہو ٹھیک ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کی پولیسیز کا تسلسل ہے اس لئے وہ دنیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے ویسے بھی دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے ویسے بھی دنیا میں دوسرا بڑا ملک اور تیسری بات انڈیا کی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ایک مطلب دنیا جہاں کی ایشیا کی منڈی تو ہے یہ سب سے بڑی دوسری ٹیکنالوجی میں انڈیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یو ایس کے بعد ہی بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا مضبوط ہے فورن پلیسی کے لحاظ سے پالیسیز کا تسلسل ہے موڈی آٹھ سال سے اور موڈین اگلے پانچ سال بھی لے جانے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جتنی بھی جتہ سلسل کے اپنے بات کی ایک ویلیبریم نظر آتا ہے ان کے سارے سسٹمز کے اندر تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ سسٹمز ڈیویلپ ہو سکتے ہیں یہاں پہ نا آپ کو بیسیکلی جب آپ کو کوئی امارت بنانی ہے نا ٹیک ہے یہ امارت آپ کے سامنے بڑی زبدست موسیقی